فاؤز باللہ من شیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینان انتا علیہم غیر المغضوبی علیہم وللزواللین آمین عزیزانِ گرامی ایک سوال آیا ہے جسے گروپ میں شیر کیا گیا تھا ایک نوجوان پوچھتے ہیں کہ مولانا اسحاق مرہوم نے یہ کہا ہے کہ نمازِ مو پر دے ماری جائیں گی اگر خلافت کا نظام قائمناک کیا گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احتامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں تو ایک طرف آپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کریں اور ایک طرف مولانا مرہوم ہے موجودہ باطل نظام ہے اس نظام کو بدلنے کے لئے مولانا کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ ہمیں رہبانیت کی طرف بلاتے ہیں تو کہ آپ لوگ الگ سے کوئی دارو سلام بنائیں اس میں جا کے آپ اپنی طرز زندگی بدلیں آپ عبادات کریں آپ ذکر اذکار کریں قرآن مجید پڑھیں تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں یہ آپ کے اور آپ کے استاد کی باتوں کے درمیانے ایک تضاد ہے اور آپ اس تضاد کو کیسے رفع کر سکتے ہیں تو آج اس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ ایک بات کہوں کہ یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا تفہیم فکریات مولانا اسحاق مرہوم مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کے ساتھ ایک لمبی زندگی کا ایک حصہ جو ہے گزارا ہے تو اب ان سے جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں اور تفصیلات کے ساتھ سیکھی ہیں وہ مجھے چاہیے کہ میں آپ کو امانت کے طور پر تفویز کروں اور اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جو جزوی خطبے سننے کے بعد اور ان کی پوری فکر نہ لینے کے وجہ جو یہی ہے کہ آپ نے ان کو کہیں کہیں سے سنایا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہ رہی آپ کو ان سے کوئی صحبت نہیں ہے آپ کو ان سے کوئی کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے نہیں ہیں آپ آتے ہیں چاہے وہ پچاس سال آپ ان کے پاس بھی بیٹھے رہے ہیں تو آپ نے ان کو پوری طرح سے کراس قویسٹن کے ذریعے سے نہیں سمجھا یعنی آپ کے کیونکہ آپ کراس قویسٹن اس لیے بھی کرتے تھے کہ کراس قویسٹن کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کے پاس تھا نہیں اس لیے آپ جو دل کرتا تھا سن کے چلے جاتے تھے اور اس پر سوال اس لیے بھی نہیں اٹھاتے تھے کہ مولانا مرہوم کے سامنے سوال اٹھانے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی تھی آپ مطالعہ کرنے کے عدی نہیں ہیں قرآن و سنت کو ڈریکٹ نہیں پڑا اور سارا کچھ ایک عالم دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس طرح حمومن ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہے کہ ایک باپ کے اوپر ہی سارے لوگ چیز ڈال دیتے ہیں اور خود انہوں نے ذمہ داریوں سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں باپ ہی گھر کا خرچہ اٹھائے اور باپ ہی سارے کام کرے علم کے لیے مسئبت بنا دیتے ہیں اس کی زندگی کوئی تو یہاں یہ چیزیں کچھ بیان کرنی تفہیم فکریات مولانا اسحاق میرے جو موضوع ہے اس کو تفہیم مولانا اسحاق یا تفہیم فکریات مولانا اسحاق مرہوم رحمہ اللہ و تعالی تو استاد جی نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں وہ یہ جمعہ بڑا خوشک سا ہے اس لیے آپ کو یہ بھزم کرنا پڑے گا وہ فرماتے تھے کہ آدمی کے اندر پہلے ایک طلب ہونی ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی جستجو کوئی طلب ہو تلاش کرنے کی کوئی اندر اس کے کوئی رمک ہو کوئی چیز اس کو ہلائے کہ جاؤ جا کر اس چیز کو تلاش کر کے لے کیا ہو اس کے اندر طلب ہو اگر اس کے اندر پیاس نہیں بھوک نہیں طلب نہیں تو وہ کبھی بھی راہ راست نہیں پاس سکتا پیاس بھوک اور طلب جو ہے وہ اس چیز کو جس چیز کے ذریعے سے وہ پیاس یا بھوک دور ہوتی ہے اس کی تلاش میں آدمی کو سفر کرواتی ہے اس کی تلاش میں وہ جگہ جگہ پہ اس کو پھراتی ہے پھر جا کے وہ آدمی جو اس چیز کو پانے کی کوشش میں جب تک لگا رہتا ہے اور پا بھی لیتا ہے یہ طلب ہونے چاہیے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ طلب کی دوست قسمیں ہیں ایک طلب حقیقی ہے اور ایک طلب غیر حقیقی ہے طلب حقیقی یہ ہے کہ آدمی اس کام کے لیے سب کچھ اپنا تن من دھن اپنی جوانی اپنا بڑھاپا اپنی فکریات اپنی صلاحیتیں سب اس پہ لگا دے اور اس کو ہم اردو معاورے میں کہتے ہیں گھر پھونک تماشا دیکھ اپنا گھر پھونک اپنے نظریات اور اپنی فکریات کے لیے اپنا سارا گھر بھر جلا کر تو بیٹھ کر تماشا دیکھنا کہ اب اس کا انتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اس میں لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں اور ذل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اس راہ میں لاکھوں لوگ چلتے ہیں لیکن منزل پر دو ایک لوگ ہی پہنچتے ہیں دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی اس منزل میں جاؤں ہر آدمی کا یہ شوق ہوتا ہے لیکن قربانیاں دینی جاتی بڑی مشکل ہوتی یہ قربانیاں دینی اپنے نفس پہ شوری چلانی اپنے ارمانوں پہ شوری چلانی اپنی تمناوں کا خون کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے تمناوں کا خون کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اپنی تمناوں کو پورا کرنے میں تو ہر ایک آدمی آپ کو نظر آئے گا دنیا کے اندر اپنی تمناوں اور اپنے ارمانوں کو زبا کرتا ہوا کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا ارمان اور تمنایں ایک ایسی چیز ہیں جن کو نکالنے کے لیے نا آدمی دنیا کے ہر کام کو کر گزرتا ہے وہ جب کسی چیز میں اپنے ارمان پورے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے بچے کو اگر کسی اس نے بہت بڑا آفیسر بنانا ہے تو اس کے لیے وہ محنت کی خیر انتھا کوششیں کر جاتا ہے اور اسی طرح اگر وہ کرسی کا لالچی ہے اسی طرح وہ مال کا لالچی ہے اگر کسی بھی چیز لالچی ہے تو وہ دن رات دیکھتا نہیں اندہ دھند اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنا سارا کچھ اس میں سرف کا ڈالتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کو بھی ٹائم نہیں دیتا اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دیتا ان سے جزوی محبت کرتا ہے لیکن جس چیز کی طلب میں وہ ہوتا ہے اس چیز کے لیے وہ اپنا طلب حقیقی پوری کر کے رہتا ہے ایک ہوتی طلب غیر حقیقی طلب غیر حقیقی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ طلب تو رکھتا ہے لیکن اس طلب کے لیے وہ شور بڑا مچاتا ہے بڑا ہنگامہ کرتا ہے دنیا کو بڑا بتاتا ہے مجھے اس کی طلب ہے وہ اس کے لیے چھوٹی موٹی کوششیں کرنے کے بعد تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھر کوئی محنت نہیں کرتا اور یہی ساری زندگی بتاتا رہتا ہے کہ میں نے بڑی اس طلب کام کے لیے دن رات کوشش کی پر یہ چیز میرے ہتھی آئی نہیں وہ اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتا ہے نہ اپنے وقت کی نہ اپنے مال کی نہ اپنی جان کی نہ اپنی صلاحیتوں کی نہ اپنی ارمانوں کی نہ اپنی تمناوں کی نہ اپنی خواہشوں کی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں آدمی کے دل کے اندر وہ طلب غیر حقیقی کے ذریعے سے ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ میرے اندر طلب تھی لیکن یہ ہے کہ وہ طلب ہوتی نہیں ہے اس کے اندر وہ اس طلب حقیقی اور غیر حقیقی کے اندر ہی پہلی ہی سٹیج پر تباہ برباد ہو جاتا ہے اور اسی کے بعد پھر وہ آگے نہیں کبھی بھی بڑھ پاتا پہلی سٹیج پہ ہی وہ نکام ہو جاتا ہے اس لیے اس آدمی کو پھر صحیح دین نہیں ملتا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اس آدمی کا طلب حقیقی کے بعد صحیح علم اور نافع علم کا حاصل کرنا یعنی وہ یہ چاہتے ہیں مولانا مرہوم کہتے تھے کہ آدمی کے اندر بلکہ ایک جملہ اس طلب حقیقی پر مجھے یاد ان کا آگیا مجھے کہنے لگے آدمی کو اپنے نظریات پر جب شک گزرتا ہے نا یہی اس کی تحقیق کا پہلا مدان ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے نظریات جو میں نے پناہ رکھے ہیں کہیں یہ غلط ہی تو نہیں تو کہتے ہیں یہ تحقیقی ابتدائی شکل ہوتی ہے کہ یہی پر آدمی وہ کھٹک کو اپنی کو سالو کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے اگر وہ تحقیق کے میدان میں اتر پڑتا ہے اور کدال پکڑ کے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پانی کی تہتک میں نے پہنچنا ہے تو وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے جس کو اپنے نظریات پر کبھی شکی نہیں ہے وہ تحقیق کیا کرے گا وہ کہتا ہے کہ نہ نو وجد نہ آبائے نہ ہم نے اپنے باوجداد کو یوں ہی کرتے ہوئے پایا ہے وہ اپنے کہتا ہے ہمارے باوجداد کو اس میں کوئی شکی نہیں میرے بڑے اگر غلط ہوتی تو میرے بڑے کیوں غلط ہوتے وہ یہ کام حرکت کیوں کرتے وہ دلیل بنا لیتا ہے اپنی رسومات جو دنیا آپ کی رسومات ہیں قوم کی رسومات ہیں یا قبیلے کی رسومات ہیں انہی کو دین سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تحقیق کی بارے میں انہوں نے مجھے یہ پہلی بات اس وقت سمجھائی پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ صحیح علم کا ہونا بہت ضروری ہے تو صحیح علم آدمی کے پاس آئے کہ اصل اس بات کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت اس کا جسم کو چھوڑ کے اس کی روح تک پہنچنے کا نام اصل حقیقت ہے کہ دین نے اگر یہ آدمی نے یہ نظریہ پنایا ہے تو وہ نظریہ اس نے کس لیے پنایا ہے ٹھیک ہے اس کے جسم کو نہ رگے دے یہ دیکھے کہ اس کی روح کے اندر کیا چیز کار فرمایا وہ اس کی طرف توجہ کرے پھر یہ دیکھے کہ جس علم کو وہ حاصل کر رہا ہے جس بھی علم کے بارے میں وہ جان رہا ہے جس بھی علم کے بارے میں وہ محنت کر رہا ہے آیا یہ علم اس کے لیے نافع ہے کہ نہیں ہے یہ نہ ہو کہ وہ علم کے لیے تو کوشش کر رہا ہو لیکن وہ علم بعد میں زار بن جائے اس کے لیے مسئبت بن جائے اس کے لیے اے روشنی تباہ برمنتو بلا شدی آدمی کی ذہانت ہی بعض اوقات آدمی کے لیے مسئبت بن جاتی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ آیا یہ علم نافع ہے کہ نہیں ہے یہ علم نافع وہ نافع علم ہوتا ہے جو آدمی کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آدمی کی آخرت بھی بنائے جو علم آپ کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت نہیں بنا رہا وہ علم نافع نہیں ہو سکتا اس کے لیے قرآن مجید میں دلیل ہے کہ ربانا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخراتی حسنت یہ اصل میں آخرت کا بھی اچھا اور دنیا کا بھی اچھا عصاب آلینے کی دعائیں اللہ تعالی نے سکھائی ہیں تو آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے اس میں پھر وہ فرماتے تھے کہ اس آدمی کو علم نافع کا جو پہلا منبع ہے نا فسٹ سورس وہ قرآن مجید ہے وہ قرآن مجید کو پورے کو مطالعہ اس گہرائی کے ساتھ کرے کہ کم ازہ کم اس کے پاس کوئی ایک بڑی تفسیر کے ساتھ اس نے اس کو پڑا ہو اور اس تفسیر کے بقاعدہ نوٹ سے لیے ہوں جو اس سے اس نے حاصل کیا ہو نا آیات سے وہ اپنے پاس لکھے نہیں لکھ سکتا تو اپنے ذہن کے اندر کم ازہ کم رکھے اگر وہ کہتا ہے میں انپڑ ہوں پورے قرآن کو وہ پوری تندہی کے ساتھ چاہے وہ دس سال میں ختم ہو قرآن مجید چاہے وہ بیس سال میں ختم ہو قرآن مجید یہ نہیں کہ لفظ پڑھ کے تو اس کو ضائع کرنا اس کو جلدی جلدی آپ نے فارق کرنے کی کوشش کرنی یہ نہیں ہے آدمی جب قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھتا ہے تو پھر اس پر حدیث فقہ تصوف اور تاریخ یہ سارے علوم اس کے اوپر کھل جاتے ہیں ایک قرآن مجید کے متعلقے سے آپ قرآن مجید کی کوئی تفسیر اٹھا لیں جو اچھی تفسیر لکھی گئی ہو جس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تفہیم القرآن کو میں اس لئے دیتا ہوں کہ اس میں یہ سارے نقاط مجود ہیں باقی تفسیروں میں آگے پیچھے بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن مولانا کی جو تفسیر ہے اس میں کام کی باتیں لکھی گئی ہیں جو کام کی باتیں نہیں ہیں وہ مولانا نے نہیں لکھی زواید سے پاک جو آپ کا وقت زائع نہ کرے وہ تفسیر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں کہیں تسامو ہو جانا یا ایک آدھ روایت کا کمی بیشی ہو جانا اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا بڑے آدمیوں سے کیا ہم چھوٹے لوگوں سے اتیر تیر تیر گناہ ہو جاتے ہیں اور بڑے آدمیوں سے بھی علمی طور پر کوئی ایک آدھ گلتی ہو جی لیکن اس ایک گلتی کی بنا پر اس آدمی کا سارا کچھ نہیں زائع کیا جا سکتا مولانا کا یہ کام بہت زبردست قسم کا کام ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی جب ایک قرآن مجید کو پڑتا ہے تو پھر ایک حدیث کا لمبا چوڑا زخیرہ بھی اس کی نظر سے ان حدیث کی اس قرآن کی تشریح میں گزر جاتا ہے اور اس کے اندر سے نکلنے والی فقہ کی چیزیں جو ضروری فقہ آپ کے تذیک ہے جیسے تحارت ہے جیسے قصاص ہے سیکھ تحارت سے لے کر قصاص تک کے ضروری ضروری مسائل فرد کی تہذیب نفس سے فرد کی اصلاح سے لے کر معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح سے لے کر حکومت کی اصلاح تک ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر احسانی نکتے احسان حضور سے پوچھا تھا نا کہ مل احسان اے نبی احسان کیا ہے دین کی مراج کیا ہے دین کا خیر کیا ہے جس کو اب جدید لفظوں میں تصوف کہہ لیتے ہیں تو وہ نبی احسان وہ بھی اس کے اندر بیان ہوئے اور تاریخ کا ایک اچھا خاصہ احسان تو خیر اس کے اندر آ ہی جاتا ہے آدمی تاریخ سے مراد نہیں ہوتا کہ مغلیہ بادشاہ کی تاریخ پڑھنی آپ نے اور ترک بادشاہوں کے نجی معاملات زندگی آپ نے پڑھنے کہ اس نے حورم سلطان کے ساتھ کیا کیا تھا وہ فلانی جو اطاق خاتم نے ارتگل کی وہ کیا کرتی تھی اندر اس کی کیا گفتگو ہوتی تھی بادشاہ کس طرح پہلی رات تیاری کر کے تو وہ اپنی ملکہ کو ملنے جاتا ہے یہ فوہش فلمیں یا فوہش چیزیں ترکی کے ڈراموں میں یہی دکھائی جاتی ہیں اور آپ یہی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی علمی بات نہیں ہے کوئی ایسی ہے یہ ساتھ ساتھ یہ تھوڑا تھوڑا وہ نشا دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرامے کے ساتھ آپ کا بندن بندہ رہے اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جنسیاتی پہلو نہ دکھائے جائیں جو آپ کی ذہنی تسکین کریں تو آپ کبھی بھی اس ڈرامے کو خالصتن اسلامی ہو کر نہیں دیکھ سکتے آپ کے بات اتنا قائم نہیں ہے قیمتی وقت ہے پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے آپ کا اگر کوئی خالص علمی بحث ہو وہ ضائع کرنے والی بات ہوتی تو یہ انہوں نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے وہ اس تاریخ کو سمجھتا ہے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اپنے حاصل کرنا علم پر عمل سالے کرنا کیا کرنا اپنا ہی علم جو اس نے ان سارے چیزوں سے حاصل کیا تھا پھر وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے اور وہ عمل کی جو شکل ہے وہ عبادات ہے اور عبادات میں فرائز کو سرانجام دینے کے بعد نوافل پر زور دیتا ہے جس کا میں نے پیشی دفعہ ذکر کیا وہ اب صرف پانچ وقت کی نماز نہیں بلکہ تحجد کی نماز کا بھی عادی ہو جاتا ہے اور یہ نوافل صرف وہی شخص ادا کرتا ہے جس شخص کو اس دنیا کے اندر اللہ کا خوف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ آدمی نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے اور جس کو احتساب کا ڈر لگتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے درجات بہت بلند ہوں میں اللہ کا مقبول ترین اور قرب الہی پالوں وہ آدمی صرف نوافل پڑتا ہے دوسرا آدمی نوافل نہیں پڑتا اس کے لئے عبادات ایک بوجھ ہوتی ہیں جن کو وہ کبھی کبھی نماز جوش آیا ہے تو ٹائم پہ پڑھ لی نہ آیا تو بے ٹائم پڑھ لی اور اس کی جان چھڑا لی اس نماز سے جلدی جلدی اسے جان چھڑائی کہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ سے کوئی پیار نہیں ہوتا وہ صرف اللہ کے ساتھ جس طرح گاہک والا معاملہ ہوتا ہے دکاندار والا معاملہ کے پیسے لیے اور چیز لے لی آپ گاہک سے پیار نہیں کرنے لگ جاتے اور گاہک دکاندار سے پیار نہیں کرنے لگ جاتا وہ اپنا کام کرتا ہے عجر اور سواب کے لیے وہ کہتا ہے میں یہی کروں گا لیکن جن لوگ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں احتساب سے بھی ڈرتے ہیں اور درجات بھی پانا چاہتے ہیں تو وہ پھر لوگ جو ہے نوافل میں زیادتی کرتے ہیں اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور اس میں بھی جو انہوں نے بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین دین کس کا ہے تو بہترین دین اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کا جو لایانی اور لگو کاموں سے دور ہو جائے لایانی یعنی آپ دیکھیں فیس بک ٹی وی ویڈیو ریڈیو کوئی بھی چیز آپ لگا لیتے ہیں آپ کو وہ لایانی کام جو کیا فائدہ دیتا ہے یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کام کا اس لیے وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے اس لیے انہوں نے اس بات میں بھی زور دیا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو ترک دنیا کر دیتا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑ کے رکھتا الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑے رکھتا پرنٹ میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑے رکھتا وہ ان چیزوں سے مو موڑ لیتا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنا شریک قرآن مجید برداشت نہیں کرتا جیسے اللہ دارہ وحدہ لا شریک ہے نا دنیا کے اندر یہ اللہ کی کتاب بھی وحدہ لا شریک ہے یہ بھی اپنا کسی کو شریک پسند نہیں کرتی بلکل اگر آپ قرآن جتنی اہمیت یا قرآن جو قرآن کی اہمیت ہے ویسی اہمیت کسی اور علم اور کتاب کو دیں گے تو قرآن مجید کبھی اپنے آپ کو آپ کے سبورد نہیں کرتا اور کبھی اپنے چہرے سے ہجاب نہیں اٹھاتا وہ آپ کو اپنے چہرے کی زیارت نہیں کراتا آپ کو اپنا اصلی علم نہیں نوازتا وہ آپ اس کا سطح علم تو لیتے ہیں کہ اوپر اوپر سے اس کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اوپر اوپر سے ان آیات کو سنڈے بہت سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بغرز سواب یا ایسال سواب یا ایک لفظ حرف پڑھنے کی دس نیکیاں آپ کو ملتی ہیں آپ اس چکر میں پڑھے رہتے ہیں اصل چیز جو ہے کہ اللہ چاہتے کہ آئے ہیں وہ اس کی طرف تو وجہ نہیں کرتا یہ آدمی کی عمل سالے کو پھر مقبول عمل سالے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے ایک عمل سالے کرنا ایک کیا ہے اللہمہ انیہ سالکا عملا متقبلا متقبل علم جو ہے نا کہ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے ایک حاج پہ یہ مانگ لیا پھر عمل سالے پھر مجھے دوبارہ حاج کرنا پڑا اس بات پر کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے مقبول عمل سالے اطاف فرما میں نے بھی الحمدللہ اس سلسلے میں ایک عمرہ دوبارہ کیا تھا کہ مجھے جب یہ بات ہوئی تو اس نکتے پر میری آنکھ کھلی تو پھر میں نے بھی ایک نیت بیت اللہ شریف کی اسی نیت سے کرنے کے لئے اللہ کے ہاں گیا تھا کہ میں اللہ کے ہاں عمل سالے کی مقبول عمل سالے مانگنے کے لئے گیا کہ یا اللہ میں نے بڑے عمرے کی ہیں لیکن اس بار کی میری جو نیت ہے ہر دفعہ مقفرت کی نیت تو ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ کوئی میں ایک نئی چیز مانگتا ہوں لیکن اس بار جو ہے مقبول عمل سالے میں تس سے مانگنے آیا ہوں جو قبول کر لیا جائے جو اٹھا کر پھینک دیا جائے موہ پر دیئے مارا جائے اور جو اللہ کی نگاہ میں ناقص ہو اور اللہ کو اچھا نہ لگے اور جس کو اللہ پیار سے نہ لیں اور دائیں ہاتھ سے اللہ تعالی نہ لیں وہ مقبول عمل سالے نہیں ہیں اللہ اتنی جلدی دائیں ہاتھ نہیں بڑھاتا کسی بھی عمل کے لئے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اللہ کو جو ہے وہی چیز پسند ہے جس کے اندر اخلاص کی اخیر ہو میری اللہ سے یہی دعا رہتی کہ یا اللہ کاشف علی کے دل میں کھوٹ ہے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کھوٹ کے مقام پر پایا میں نے کبھی ابیتہ کا اپنے آپ کو اخلاص کے مقام پر نہیں پایا یہ میں نے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ مبادہ کوئی آدمی یہ سمجھے لگ جائے میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں جس نے اخلاص اللہ سے مانگا اس کو مل گیا ہو میں اپنے اخلاص کے بارے میں متردد رہتا ہوں ہر وقت میں نے کبھی آج تک نہیں سوچا کہ میں اخلاص کے کسی مقام پر پہنچ گیا ہوں لیکن میں نے جا وجہ اپنی زندگی کے مشاہدوں میں یہ چیز ایک دیکھی ہے کہ میرے سامنے میرا کھوٹ آیا ہے کھرا نہیں میرے سامنے آج تک آ سکا میں اس کی تلاش میں ہی عمر گزار دی ہے تو لیکن اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کاشف کہ اس کھوٹ کو کھرے میں بدل دے یہ میری دعائیں ہیں اور آپ کے لئے بھی میری یہی دعائیں ہیں فرمایا اس کے بعد آپ فرماتے مولا اس حاکم رہم کا یہ کہنا تھا کہ عمل سالے کے ذریعے سے مقبول عمل سالے کے ذریعے سے یعنی ایک ہے عمل سالے ایک ہے مقبول عمل سالے کے ذریعے سے خموش تبلیغ دین کرنا یعنی آپ کا وزن لوگوں کے درمیان میں جب بنے گا جب لوگ آپ کو اللہ کا بندہ صحیح معنیوں میں سمجھنا شروع کر دیں گے آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے بہن بھائی سارے کے سارے جب تالے سے آپ کو پتہ دیں گے کہ آدمی اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو اس کے موجزے سنانے سے نہیں بنتا یا اس کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ریاہ کی نماز پڑھتا ہے یہ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یہ نمائش کی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اور اس کا روزہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں زمین جمبد نہ جمبد گل محمد زمین ہل جاتی اپنی جگہ سے گل محمد نہیں اپنی جگہ سے ہلتا یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس سے کوئی اثر بھی نہیں لیتے اور یہ آدمی کے اندر ہی ایک پیرامیٹر ہے جس سے اس پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا کے نیک ہے کتنا نہیں یہ اللہ نے اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے نیکی اور بدی کی پہچان اور اسی طرح نیک و بد کی پہچان ٹھیک ہے نا آدمی پر کھل جاتا ہے کہ یہ صرف دکھاوا ہے ریاہ ہے نمائشیں ہیں وہ آدمی لمبی داڑیاں انچی شلواریں لمبی چوڑی میں سواکیں ترہ ترہ کی پگڑیاں اوپر جبے کبے دستار امامے اور ہاتھ میں اس کے لاتھی ہے جی ممبر پہ وہ بیٹھا محراب میں وہ روتا دعائیں لمبی کرتا یہ چیزیں علامت تقوی کوئی نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو یہ بات کا ظہور کرتی ہو کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ترین آدمی ہیں اللہ کے مقبول آدمی کی صفات ہی لگ گئے وہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ اور لگ چیز ہی ہوتا ہے جس پہ اللہ کا خاص کرم آ جاتا ہے اور ان میں سے ایک خاص کرم یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے دین کا تفکر اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں اور دین کا تفکر سمجھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی آپ کو نماز روزے کے مسائل وضو کیسے ٹوٹتا ہے یہ ظاہری مسائل ہیں تفکر دین جو ہے نا اس کے اندر کے دین کی روح تک پہنچ جانا اور اس کے آخر تک پہنچ جانا اور اس کے مغز کو توڑ کے بادام کو اس کے بادام کے اندر جو بادام چھلکے کو توڑ کے بادام کے اندر اخروڑ کو توڑ کے اس کے اندر اس کو توڑنے کے بعد پھر اس کے اندر کیا آ جاتا ہے تیل آ جاتا ہے روگن روگن کی حق تک وہ آدمی چلا جائے یعنی اس کے اوپر کوئی مادی چیز پھر اس کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ اس روگن کی بھی آگے جسے ست کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ ست نکال لیتا ہے اس کا یہ بڑا اخیر کام ہوتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑی گہری چیز ہوتی ہے وہ آدمی کی نگاہ بڑی فراست والی ہو جاتی ہے وہ ایک نگاہ اٹھاتا ہے دوسرے کی بات سنتے ہی اس بات کی بھول بھلئیوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے وہ ابھی اس کی بات بندے کے مو سے نکل رہی ہوتی ہے وہ بات کو سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اس نے ایک لفظ ایک جملہ ایک چہرے کا رنگ متغیر ہوا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل بات یہ کیا ہے یعنی جہاں تک لوگ زندگی کے فاصلے طے کر کے پہنچتے ہیں نا وہ لمحوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے یہ تفقیف دین ہے یہ ایک ایسی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ پھر اپنے تبلیغ دین اپنی خموشی کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ خوشبو بتانے پر نہیں آتی خوشبو کا اظہار خود وہ پھول کی جانب یعنی پھول کی جانب نگاہ کا اٹھ جانا ایک لگ بات ہے لیکن کھچے چلے جانا یہ لگ بات ہے یہ آپ اپنی ایک ہے نگاہ کا اٹھنا آپ کا اس کی طرف دیکھنا ایک ہے کھچ کر اس کے قریب جا کر اس کو سونگنا یہ وہ سونگنے کا عمل جو خوشبو سونگنے کا عمل ہے یہ دیکھنے کے عمل سے بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس آدمی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اتار کے پاس بیٹھو گئے اتر بیچنے والے کے پاس تو خوشبو ہوگی اور لاہار کے پاس بیٹھو گئے تو چنگاریاں ہی اڑیں گی تو چنگاریاں اور یہ دونوں چیزیں الگ ہیں اب اگر آپ کی ذات سے چنگاریاں اڑیں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ذات کیا ہے اور کیا نہیں اگر آپ کی ذات سے خوشبو ہو رہی ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں لوگ موتر ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ لوگوں نے آپ نے خموش تبلیغ کا آغاز کر دیا کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کے سننے پڑھنے اور بتانے یا دیکھنے پر میں نے یہ ہی اپنی طرز زندگی بدل لیا ہے اب میں نے سمجھ لیا کہ میں ایسا نہیں رہوں گا جیسا میں پہلے تھا اور وہ مکمل طور پر بدلے یہ آدمی کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی ابتدائی دلیلیں اس کو ملنی شروع مقبول ہوا نہیں اس پہ نازانی ہونا چاہیے اس کو کہ میں مقبول ہو گیا ہوں یہ مقبول ہونے کی طرف علامت ہو جاتی ہے اب اس کو میٹھا اور ڈالنا پڑے گا اور مزید اتنا تقوی اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ اور لوگ بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائے یہ آدمی کا یہ کام ہے اس کے بعد خموش تبلیغ کا ایک سلبی پہلو بھی ہے کہ منفی پہلو بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے کہ خموش تبلیغ ایک تو ہی کہ بندے بدل گئے ایک ہوا کیا بندے بدل گئے لیکن خموش تبلیغ میں جس سے مولانا نے مجھ سے اہد لیا تھا اور جس کی وجہ سے میں نے بڑی خیر پائی انہوں نے مجھ سے اہد لیا تھا کہ کبھی زندگی میں مناظرہ نہیں کرو گے یہ جو مروجہ مناظرہ ہیں تو میری طبعہ کے اندر مناظرہ تھا میں بحث مباسہ کر کے دوسرے بندے کو کبھی جیتنے نہیں دیتا تھا اور اس میں میں ہر اس دلیل کو بروے کار لے آتا تھا جس سے وہ بندہ نیچے ہو جائے جس سے میرے نفس کو تسکین ہوتی تھی میں نے پھر اس کو لٹانا اور مجھے اس پر بڑا ناز تھا کہ میں کسی دوسرے بندے کو دلیلیں دینے نہیں دیتا ایک دفعہ یہ مجھے بڑا ناز تھا اس پر انہوں نے میری اس طبعہ کو دیکھتے ہوئے سختی کے ساتھ مجھے منع کر دیا کہ تم کوئی مناظرہ نہیں کرو گے یہ اہد تم اس سے لے لو کیونکہ تمہاری وجہ سے اگر ایک آدمی بھی ایک آدمی بھی راہِ ہدایت پر آ جائے تو وہ سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے اور مجھے انہوں نے اس بات پہ حضرت علی کی دلیل دی تھی کہ جب امیر المومنین کو رسول اللہ نے خیبر کی جانی بھیجا تو حضرت علی نے رسول اللہ سے پوچھا کیا فقط جنگ جنگی کرنی ہے بندے مارنے ہیں ان کو نیچے رگیدنا ہے فناف اللہ کر دینا ہے یا کیا کرنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ سے پہلے دین کی دعوت دین کا ابلاغ دین کی تفہیم دین کی تشریح بندے کے اوپر ایسی گفتگو کہ وہ دین سے دلائل کے ذریعے سے اس قدر مطمئن ہو جائے کہ وہ تلوار کو چھوڑ کر مقابلے پر آنے کی بجائے خود کو سرنڈر کر جائے یہ آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں کمال حاصل تھا سارے صحابہ اکرام سے زیادہ حضرت علی کو اس میں کمال حاصل تھا حضرت علی کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکا اس مقابلے میں کیونکہ وہ رہے نبی علیہ السلام کے پاس تھے اس لیے آپ کی تقریر اور آپ کی لکھوائی کی تحریر وہ حضرت علی کی اس قدر کمال ہے کہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے علوم نبوت سے فیض حاصل کیا بقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر یمن کا علاقہ مسلمان نہیں ہوتا تھا رسول اللہ نے خالد بن ولید کو بھیجا خالد نے جا کے رسول اللہ کو خط لکھا کہ مزید فوج بھیجے ان کے ساتھ جنگی بنتی ہے تو اللہ کے نبی نے مزید فوج کی شکل میں ایک علی مرتضی کو بھیجا حضرت علی نے آٹھ دن تک ان کے ساتھ گفتگو فرمائی آٹھ دن کے تار اور اسلام کے محاصن اسلام کی خوبیاں اسلام مان لینے سے دنیا میں نجات آخرت میں نجات اسلام کی اقلی دلیلیں براہین اس قدر زور و شور سے بیان کی کہ بندے پگل گئے اور وہ ایمان لے کر آئے تو رسول اللہ نے فرمایا سب قومیں ایمان لے کر آئی ہیں پر سب سے بہترین ایمان لانے والی قوم یمن کی قوم ہے جو دلائل کے ذریعے سے ایمان لے کر آئی ہے اور پھر فرمایا اللہم بارک لانا فی یمنینا یا اللہ ہمارے یمن کے اندر برکتیں تا فرما دے اس قوم کے ذریعے سے اس کے اندر سے آپ زیادیاں بھی ہیں بڑے بڑے قیمتی علماء یمنی علماء کی کتابیں بھی میرے پاس پڑھیں ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ یہ اللہ تعالی نے میرے پہ کرم کیا کہ کسی بھی جگہ کے جگہ کے رسول اللہ نے دعائیں کی یا کسی علاقے میں بھی مثلا حضور نے فرمایا ایرانی قوم کے بارے میں کہ یہ اگر ایمان جو ہے سرعیہ پر بھی پڑا ہوتا نا تو یہ قوم جا کے لے آتی اتنی محنت اگر تو پھر مجھے ساری قوموں کے اندر پھرنے کے اتفاق ہوئے ہیں ایران سے لے کر دوسرے میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں الحمدللہ فرمایا فقی ابحاظ سے نجات بیسوں میں پڑ جانا ہاتھ کہاں بادنے ہیں کھولنے ہیں لٹکانے ہیں اس میں لڑائیاں رفاجدین پر لڑائیاں آمین فاتح خلف الامام پر لڑائیاں یہ انہوں نے کہا تھا لکھ کر لگا دو کہ کوئی بندہ آئندہ مجھ سے یہ داڑی کے مسائل رفاجدین یہ نہ مجھ سے پوچھے میں بتا بتا کے تھک گیا ہوں کیوں نہیں بندے کسی ایسے علم کی طرف آتے جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھ لیں کہ عالم کی بعض اوقات ان حسرتوں پر بھی جان نکل جاتی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں رہا ہوتا ایسے بھی بندہ حسرت کے ساتھ مر جاتا ہے ستر اسی سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ اس حسرت میں مر جائے کہ مجھے کوئی آج تک پوچھنے کے لیے نہیں آیا جیسے میں نے مولانا سے ایک کسی نے پوچھا مولانا آپ خلافت کی طرف کیوں نہیں لوگوں کو بلاتے کہتے بیٹا آج تک لوگ مجھ سے صحیح نماز کے بارے میں پوچھنے نہیں آئے خلافت کے بارے میں میں کیا کسی کو بتا دوں وہ تو بڑے بلند درجوں کی باتیں ہیں یہ حسرتیں بھی عالم کے پاس ہوتی ہیں پھر وہ ان حسرتوں کے اندر ان ارمانوں کے اندر تمناوں کے اندر مر جاتا ہے لوگ اس کے پاس جھگڑا تو کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن لوگ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا اس کے پاس فرمایا اگلا مسئلہ کلامی بہات سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے ایمان کم کیسے ہوتا ہے ایمان بڑھتا کیسے ہے ایمان کی اصل شکل کیا ہے اللہ کی ٹانگیں ہیں ہاتھ ہیں اللہ نے بہت کچھ بیان کی اپنے بارے میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ کیسا ہے وہ ویسا ہے اس کے اندر چوبیس گھنٹے لگا رہے دجال کا بار ہے حضرت مسیح کا بائیں گے امام مہدی کا بائیں گے یہ چکر ساری زندگی اس میں نہیں نکلتا جو جو بندے یہ بیسیں کرتے ہیں وہ اسلام کی روح سے خالی لوگ ہوتے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا یہ چیزیں ساری کی ساری اس کے اندر مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے نور بشر حاضر ناظر علم غیب یہ وہ مسئلے ہیں جن سے چھیڑ کر کسی آدمی کے صالح پان کے اندر اضافہ نہیں ہوتا جن لوگوں نے نور بشر حاضر ناظر علم غیب کو مان لیا ہے وہ کتنے کے متقی ہو گیا اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کتنے کے متقی ہو گیا کیا ان بیسوں کا ان کے تقویب کی زیادتی یا کمی پر کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنا ہے ان بیسوں کے ساتھ جو لوگ رفاج دین آمین جو کرتے ہیں ان لوگوں نے کب سے مارکیٹ کے اندر خالص چیزیں بیچنی شروع کر دیا اور جو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے بت رکھے ہوئے تھے وہ آج کے رسول کب سے مارکیٹ کے اندر صحیح کپڑا بیچ رہے ہیں سوتر منڈی کے اندر سنیوں کے بھی مسجد ہے اور سوتر منڈی کے اندر محابیوں کے بھی مسجد ہے اور مسجدوں کے دائیں بائیں آس پاس چنیوڑ بزار میں جس مدرسے میں میں پڑا شاہ تلوم اس کے دائیں بائیں بھی دو تین سو دکانے ہیں گردوارہ گلی کے اندر بھی دکانے ہیں اہل حدیسوں کے مسجد ہے مندر گلی کے دائیں بائیں بھی پر کاروبار مسجدوں کے زیر سایہ جو کیے جا رہے ہیں وہ مسجد کے اثرات سے ہٹ کر کیے جا رہے ہیں وہ ایسے کیے جا رہے ہیں جیسے ہندووں اور دیریوں کی کوئی جگہ ہو ان عبادت کا عبادت گاہوں کا ان پر کوئی اثر نہیں تو عبادت کا کیا اثر ہوگا یہ اس میں دیکھ لیں خموش تبلیغ سے اگلا مرحلہ آتا ہے خموش تبلیغ سے مخاطبین کا دائرہ کار بڑھانا یعنی آپ اپنی خموش تبلیغ سے اگر اپنے بیٹے پر دائرہ آپ کا بڑھ گیا ہے کہ آپ کی خموش تبلیغ نے اس پر اثر انداز کر لیا پھر دوسرا بیٹا پھر بہویں پھر آپ کے خاندان پھر آپ کی بیوی آپ کے بچے پھر محلے والے پھر معاشرہ بڑھتے بڑھتے آپ کا دائرہ اس قدر بڑھا ہو جائے کہ آپ کی صالحیت آپ کی صالحیت اس قدر بڑھ جائے کہ مجودہ باطل حکومتیں اور باطل نظام کو آپ کی ہاں نہں سے فرق بڑھنے لگ جائے یہ ہے امام حسین ان کی خموش صالحیت کا اثر کا دائرہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اب ان کی ہاں نہں پر اس وقت کے باطل نظام کا سارا انجر پنجر ہل ہلتا تھا اس لئے اس کا ایک حسین سے بیت لینی باقی صاحبہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے ایک بیت لینی باقی کی ضرورت کوئی نہیں باقی معلوم جائیں گے آپ کا دائرہ کار آپ کی خموش صالحیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ اس خموش صالحیت کے ذریعے سے آپ کا دائرہ کار بہت زیادہ بڑھ گیا ہو یہ انہوں نے مجھے اس بارے میں یہ بھی بات انہوں نے مجھے بتائی وہ لوگ جو خلافت کے دائیان ہیں خلافت کی تنظیم میں ہیں ان کی ہاں نہ حکومت پر اثر انداز ہوتی ہے سراجر حق کی ہوتی ہے ڈاکٹر سرار کی کوئی ہوئی آئی تک ہاں نہ اثر انداز جماعت الدعویٰ کی امیر جماعت اسلامی دوسری جو ہے جو مدنی ان کی علیہ السقادری کی تارک جمعی ان کی ہاں نہ کا حکومتوں پر کوئی اثر پڑتا ہے ان کو کوئی مانتا ہے ان کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے کہ آپ اس قانون کا خدا را کچھ کریں ہاں یہ تو شیخ عزدین عبدالسلام کا جو ہے نا وہ پڑھنے والا ہے کہ وہ کیا چیز تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا تیری جرد کس طرح پڑھی کہ تو اپنے دربار میں باجے والے لوگوں کو وہاں پر رکھ دیں آپ نے ان کے باجے توڑ دیئے بادشاہ کے دربار کے جتنے میوزیشن تھے سب کے باجے توڑ دیئے بادشاہ نے کہا تجھے کس نے لگایا ہے ان کے اوپر کتوال کہ تُو ان کے باجے توڑتا ہے فرمایا اس ہی نے جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اس نے لگایا مجھے جرتی پڑھی بادشاہ کی ان کے سامنے یہ ابھی ابھی ان کی زندگی بھی کاش کوئی آدمی پڑھے میرے ایک استاد تھے عربی زبان میں ان سے سیکھنے کے لئے جاتا تھا ڈاکٹر سیئر زبان علی ندوی وہ کیمبری یونیویسٹی سے پڑھے ہوئے تھے ڈاکٹر حمید اللہ سے بھی لیبیا میں مامر خذافی کو پڑھایا عمل قرآن میں پڑھا تیرے ساری زندگی مصر میں پیرس میں بڑی دیر انہوں نے پڑھایا میرا ان سے بڑا عشق تھا بڑی محبت تھی مولانا صاحب کے بعد میں ان سے بڑا پیار کرتا تھا وہ سعداد تھے اور بڑی بڑی انہوں نے سعداد کے حق میں کتابیں اور بڑی کہہ رہے آدمی تھے انتقال ہو گیا انہوں نے غامضی پر عربی زبان میں ملمون لکھا تھا جو میں نے ان سے کہا تھا لکھنے استاج جی اس کی عربی کیسی آتی کیسی نہیں آتی تو استاج جی نے پھر لکھا کہ اس کی عربی تو ردی کی ٹوکری میں پینکنے کے قابل ہے اور جیسے بچوں کو ہم بچے کے تحریر پر دائرے لگا لگا کے دیتے اس طرح لگا لگا کے ویسے چھاب دیا ٹھیک ہے نا بڑے عالم دین تھے لیکن مولانا مرہوم رحمت اللہ علیہ جب ان سے ملاقات کروائی میں نے تو وہ مسائل مولانا مرہوم سے بھی پوچھتے تھے یہ دیکھ لیں کیسے مولانا عساق صاحب کیا تھے اور انٹروڈیوز میں مولانا عساق ہی کے ذریعے سے ان سے ہوگا تھا دس سال ان کو تلاش کرتا رہا پھر ڈھونڈی لیا میں نے الحمدللہ اللہ نے گری کے رحمت کرے دوہزار سولہ یہ عید الفطر کے این روز ان کا انتقال ہو گیا میں اس رات بڑا بے چاہ رہا کہ کون چلا گیا جس سے میں اتنا بے چاہ رہا تو اس ساتھ جی چلے گئے اللہ نے گری کے رحمت کرے تو عالم دین کا اتنا دائرہ کار اس آدمی کی خموش تبلیغ کا ہو جائے کہ حکومتوں کو فرق پڑنے لگ جائے حکومتوں کو فرق پڑنے ان کو لانگ مارچ نہ کرنا پڑے ان کو احتجاج نہ کرنے پڑے وہ اپنے حجر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور حکومتوں کو فرق پڑے امام حسین مدینے میں تھے یزید کو اور حضرت معاویہ کو فرق پڑتا تھا ان کو فرق پڑتا تھا ان سے کوئی ملنے بھی جاتا تھا تو ان کو فرق پڑتا تھا کہیں سازش تو بھی پیار ہو رہی ان کو پتا تھا ان کی ایک نا سے کیا کچھ ہو جائے گا اور پھر وہ کیا کچھ ہوا اور دنگیہ نے دیکھا فرقہ واریت سے وہ اس طرح سے بیزار آدمی ہو جائے کہ خود نہ کہیں فرقہ بن کے رہ جائے خود نہ فرقہ اس کے چاہنے والے اس کی محبت میں اس شدت سے گرفتار نہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کو گالیاں دے میں لگ جائیں اور اپنے مخالفین کو برداشت نہ کر سکیں اس زمن میں دو اہم چیزیں ایک مجودہ ہمارے دو سنجو فرقہ واریت کے خلاف کام کرتے ہیں ان کے ماننے والے فیس بک پہ جو گالیاں دیتے ہیں نا وہ ان سے جا کر دیکھ لیں بھی کیا شدت اور ایک سیاسی آدمی اور ایک دینی آدمی دونوں کے ماننے والے دوسروں کو گالیاں اس کے بغیر کچھ کسی چیزیں نوازیں اللہ ما شاء اللہ کے دو چار بندے ان میں سے نیک ہو جائیں باقی سارے ایسے ایسا دائرہ کار وہ اپنا نہ بنائے کہ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بعد میں جا کر کے لوگوں کو گالیاں دینے پر اتر آئیں وہ خود ہی بناتا ہے جو آدمی بھی اس طرح کا دائرہ کار بناتا ہے اپنے ماننے والوں کا اور آپ اس میں جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں کہ وہ اپنے جاننے والوں کو کیا انہوں نے تکفیر اور کفر کی چکی چلائی جس کی وجہ سے آج تک سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے پھرتے ہیں کہ اب میرے علاوہ یہ میار دیکھتے جائیں اس میار پر خود با خود آپ کو بڑے بڑے عالم ریجیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے خود با خود نظر آتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ وہ آدمی کس قسم کا ہو فرمایا وہ دنیا کو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو فہاشی سے بچائے فہاشی سے بچائے اس کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ فہاشی سے طائب ہو جائیں زنا اور اس کے مقدمات مقدمات زنا آپ سمجھتے ہیں نا فلمیں تصویریں گانیں سب کچھ جو جو چیز زنا کی طرف لے جائے اس سے وہ اپنے لوگوں کو اپنے مخاطبین کو بچا کر لے جائے یہ فرمایا فہاشی سے بچا کر لے جائے ہر وہ چیز جو فہاشی کی طرف گھنٹہ گھر کو آٹھ رستے جاتے ہیں نا ہر راستے کو بلوگ کر دے وہ ہر راستے کو بلوگ کر دے ایک رستہ بھی اس کو نہ ملے ہر طرف اتیتے بڑے آسمان تک بیریر اپنے مرید کو لگا کر دے دے کہ اس کے مخاطبین اور اس کے پیچھے چلنے والے کب جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں ایمان کو اس قدر بڑھا دے ان کے جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں اگلا مرحلہ پھر آ جاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو فہاشی کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ایشی سے بچانا ایشی سے بچائے یعنی مال اور لذات جسمانیاں مال کی لذت سے اور مال کے اصراف سے مال کی تبذیر سے اور جسمانی لذتوں سے جسمانی لذتوں سے یہ کھانے پینے کے ویلاغز کپڑے جوتے گاڑیاں گھر بینک بیلنس بڑھانے کا ذوق و شوق اس کی تندہی میں وہ آدمی جو اپنے آپ کو گلار آ رہا ہے نا اس کو بریکیں دے دے اس کو بریکیں دے دے کہ اتنا ہی کماؤ سارا دن اس کے پیچھے نہ مرو آٹھ آٹھ دن اس کے پیچھے نہ مرو اس کے کمانے میں ان لذتوں کے کھانے میں اس قدر اتنا آ جائے کہ رسول اللہ کی طرح کا تکشف تو مطلوب ہے کہ جیسا نبی نے اپنا کھایا پیا اور رہے ویسا کرے لیکن اگر تھوڑا سا اس سے بڑھا بھی لیتا ہے تو اس کو اتنا تو بڑھائے لیکن فیرون اور شداد اور نمرود کی طرح نہ بڑھتا جائے یہ بھی ہر آدمی کا فیرونی دائرہ اور شدادی دائرہ بھی بڑا عجیب ہے وہ ہر آدمی کا اپنا ہے یہ نہ کہہ کہ وہ فیرون جیسی مصر کی حکومت ملتی نہیں فیرونی دائرہ اور شدادی دائرہ بھی ایسا ہے کہ جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک تو کرو یاشی پھر جہاں نہ پہنچے وہاں کہہ دو تھوک آڑی گریب سار سور انگور کھٹے ہیں جتے تک میری چال دی اس تک تک میں لاؤن چلا اور جہاں پر نہیں چلتی وہاں پر دے چھوڑ یہ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنا کا انہ کا غریب او عابر السبیل اس کو یا تو پردیسی بن کے رہنا چاہیے یہ انیس سو چرانوے میں میرے والد کے تایہ جی فوت ہو گئے تھے وہ اہل احریس ہو گئے تھے آخری عمر میں تو ان کا جنازہ داراللوم فیصل آباد میں پڑھایا تو وہاں انیس سو چرانوے میں میں بھی کھڑا تھا وہاں پہلی دفعہ میں نے مولانا صاحب کے موہ سے یہ حدیث سنی تھی کہ کہانہ کا غریب او عابر السبیل کہ زندگی میں تو اس طرح سے رہ جیسے ایک پردیسی کسی ملک میں جا کے پردیس میں رہتا ہے پتہ نہیں کب وہ واپس چلا جائے نبی نے کہا یہ بھی جو ہے نا بہت بڑی بات ہے پردیسی بھی کوئی دل لگا لیتا ہے وہاں کی رونک سے او عابر السبیل اگلی منزل پر جا کہ پردیسی ٹھہر جاتا ہے عابر السبیل ہوتا ہے جو رات چلتا مسافر ہو کہیں بھی سٹے نہ کر رہا ہو اس کو عابر السبیل کہتے ہیں تو سلسل کے ساتھ سفر میں رہے یہ عابر السبیل یہ مطلوب ہے کہ انہ کا غریب ان کچھ وقت کے لیے وہاں ٹھہر جائے دو مہینے تین مہینے وہ ایک مرولہ پہلا ہے کہ پہلے وہاں تک جائے اس کے بعد عابر السبیل کی منزلوں پر چھڑ جائے وہ اصل میں ہے اور وہ عابر السبیل راستے میں کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کرتا اس کو پتا ہے جیسے جیسے میں نے چیزیں خریدی جانی ہے بول بڑھتا جانا ہے کون سنبھال لے گا بار بار یہ آپ نے چھوٹے موٹے سفر کر کے دیکھا ہوگا جتنا لگیج کم ہوتا ہے جتنا بیگ چھوٹا ہوتا ہے جتنا سمان کم ہوتا ہے اتنا ہی سمیٹ کے بندہ جلدی نکل پڑتا ہے میں خلافت لے کر آئے پہلے اپنے نفس میں لائے پھر اپنے گھر میں خلافت لائے جب اس کے گھر میں خلافت قائم ہو جائے طریقہ وہی جو اوپر بتایا ہے کہ کیسے خلافت لائے وہ وہی ہے کہ اپنی ذات کو خوشبودار بنائے کب تک بنائے ساڑھے نو سو سال تک بنائی یہ قرآن ہے حضرت نول علیہ السلام کری جائے نتیجہ میں نکال کے چھوڑنا ہے نتیجہ نکالنے کا ذمہ دار نہیں عمل کرتا جائے کرتا جائے اس پہ ایک بھی نہ مانیں مرتے دم تک آپ اپنا عمل اپنا کام جاری رکھیں پھر فرمایا کہ اس خلافت کے نظام گھر میں آنے کے بعد پھر وہ ملک کی خلافت کی طرف سفر کرے معاشرے کے اندر اور پھر وہ ملک کے اندر خلافت ممکن ہو سکتی ہے تو ایسے لوگوں پر وہ نمازیں روزے جو کارنا مو پر دیو ماری جائیں گی وہ نمازیں روزے ایسی ہیں جو خوشبو دار نہیں ہیں جو موتر نہیں کر سکتی پرفیومڈ نہیں ہیں اس سے خوشبو اسی اس وجہ سے خلافت نہیں آ رہی اس وجہ سے خلافت نہیں آتی نوجوان اب یہاں پر غلط کیا ہے مولانا اسحاق کی غلط فکری تفہیم جنہوں نے لے لی ہے کہ اٹھو اور حکومتوں سے لڑ پڑو تو ان کا کہنا ہے وہ مجھ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ کاشف صاحب کوئی وقتی غیر اہم اور جذباتی اقدام کرے کہ کہیں کہ ایک جماعت بناو اور پھر ہم حکومت کے خلاف اسے انہی بن کے نکل جائیں یہ مجھ سے وہ توقع کرتے ہیں جبکہ انہیں یہ مجھ سے توقع نہیں کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کوئی جماعت بناو کوئی تحریک بناو کہ ہم لڑ پڑے کہاں جی ایک نوجوان اس کو بہت مرنے کا شوق ہے اللہ کی راہ میں وہ یہاں پر میرے پاس آئے تھے تو میں نے کچھ دن کے لیے دیکھا تو وہ ہزار طرح کے پلان لیے بیٹھیں اپنے دل کے اندر اور وہ مجھے کہتے ہیں کاش صاحب رہبانیت سکھا رہے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ رہبانیت میرے بارے میں کہتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا عمل کیا ہے آپ کب سے اتنے دیندار اندر طلب ہے ان کی دنیاوی عہدے کی کہ مجھے کوئی دنیاوی عہدہ ملے اور میں اس دنیاوی عہدے کے اندر کے بڑا عالم ماننا جاؤں لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں یہ طلب ہے ان کے اندر تو میں نے ان کو یہ آسن انداز بتایا کہ آپ عالم بنیں کیونکہ جب وہ میری نہیں مان رہا ہوتا تو پھر میں ایک ایسا خود ہی بہانہ تلاش کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیتنا ہوں جس سے وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے بندہ بھی تو بیجنا ہوتا ہے واپس ٹھیک ہے تو فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر باطل نظام سے اندہ دن ٹکرا جاؤ اندہ دن ٹکرا جاؤ اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ امام حسین کی جو کربلا ہوئی ہے نا وہ اندہ دن ٹکرانے کا نام ہے امام حسین نے کچھ نہیں دیکھا بس ان کو پتا چلا یزیر بڑھاتا تلوار اٹھائی نکل گئے امام حسین نے زندگی کے تیس سال خلافہ دیکھی سات آج سال نظام نبوی اپنے نیک حکمران دیکھا چالیس سال کا یہ عرصہ اور اس کے بعد جنگیں لڑ کے سسٹم کو سیرا کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد بیس سال صبر کر کے دیکھا اور اس کے اندر اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو شعور بکشا کیونکہ اب ان کے پاس دلائل دینے آسان ہو گئے تھے پہلے وہ سمجھاتے تھے اور جنگیں کی اسلام کے لئے انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں سمجھنا انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت دے دو خود ہی جب وہ کوئی غلط اقدام کریں گے ہم کہیں گے یہی تھا نا جس کی ویسے ہم کہتے تھے کہ نہ کرو جیسے میں نے کہا تھا کہ تحریکی انصاف والوں کو حکومت دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک دفعہ کہ ٹینور میں چھ دفعہ وزیر اقزان آسد عمر کو بدلا اس نے اس کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا یہی کہتا نا میرے پاس معاشی پلان ہے اب بھی وہ ملک کو برباد کر ایک دفعہ پھر آگیا یہ برباد ہی ہو جانا ہے کچھ بھی نہیں رہا جانا یہ آپ دیکھ لیں ابھی بھی وہ باز نہیں آتا اور ابھی بھی اس کے پچھلے باز نہیں آتا کہ اس سے پتہ چل جائے حکومت دینے کے ابھی بھی بڑے کابل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نوازشنیوں کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی میرا بھی یہ کہنا ہے لیکن پتہ بھی کیا کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو پتہ چل جائے یہی انہوں نے حضرت حسن نے حکومت دیکھ کر کہا لے لو تم لے لو تم لو حضرت عثمان کے یہ ہے کہ امام حسین کا کوئی جزید کے اوپر اپنی زندگی کو پچاس سال صبر کیا انہوں نے کتنا صبر کیا پچاس سال کا صبر امام حسین کا تھا اور اس میں بھی آپ نے جا کے پہلے لڑائی کا غازی کیا جو انہوں نے کیا سو کیا آپ کو گھیر کے آپ کی غیرت کو للکارہ دینی غیرت کو دینی غیرت کو یہ پھر جملہ کہتا ہوں دینی غیرت کو للکارہ آپ کی اور کسی چیز کو نہیں للکارہ تو دینی غیرت کو آپ نے فہم ہے یہ سر پھر اللہ کے سامنے جھکنے کے قابل ہے یا کے لیے بنا کسی اور کے سامنے نہیں تو اس پر پھر آپ نے انہوں نے جنگ مسلط کی امام حسین نے کہا پھر دیکھو جو مسلط کر دی جاتی پھر اس کی جنگ دیکھو وہ پھر سب کچھ وار دیتا ہے وہ سب کچھ وار دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر باطل نظام سے مولانا ساکھ کہتے ہیں کہ اندہ دن ٹکرا جاؤ اور تصادم کا جو طریقہ قرآن نے بتایا کہ کس طرح تصادم کیا جاتا ہے باطل نظام کے ساتھ اس کو چھوڑ کر جو تصادم تصادم کو بڑے سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے تصادم سکھاتا ہے بدلائل اس کے ساتھ سکھاتا ہے شیطان نہیں شیطان کی شیطانی طریقے میں وہ کچھ نہیں ہوتا وہ سڑکیں اکھار دو روڈ بند کر دو لانگ مارچ کر لو دروازے یہ کر دو لوگ کی زندگیاں تنگ کر دو جیرن کر دو جام کر دو جہاں کئی بھی ہو جلاو گراو کرو یہ شیطانی تصادم ہے پھر ان کا یہ تھا کہ یہ بھی لوگ کا ذہن ہے وہ لوگ اسلام کا باطل سے تصادم کا جو طریقے کار ہے نا اس کو پڑے بغیر تصادم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مولانا اسحاق مرہوم کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی جو دشواریاں پیش آئی ہیں یہ اس تاجید ہیں ایک لمبی چوڑی گفتگی میں نے تو ایک جمعہ میں آپ کو گھنٹے بار میں سکھا دی ہے نا یہ میرا بیس بائیس سالہ تجربے کے بعد میں نے ان سے سکھی تھی ایک لمبی چوڑی سٹیڈی کے بعد ایک لمبی چوڑی سٹیڈی کے بعد یہ سٹیڈی نہیں میری کہ میں چار کتابیں میں نے آج ادھر کی پڑھ لی دو ادھر کی پڑھ لی تفیم کہیں سے پڑھ لی ایک دلکو اس کا پڑھ لیا دو ڈاکٹر سار کے سن لی چار محمدلی مرزے کے خطوے سن لی اس طرح کا نہیں میرا کوئی مطالعہ ڈنگروں کا والا مطالعہ نہیں ہے اس کھلی سے تھوڑے سے پٹھے کھائے پساند نہیں ہے پھر اگلی کھلی پھر اگلی کھلی پھر اگلی یہ نہیں طریقہ کار ہے چرنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں جانوروں کا بھی کوئی طریقہ کار ہے چرنے کا جانور بھی ایک سائٹ سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی نہیں شروع کرتے کہ کبھی ہے تو کھا کے دوڑ کے پھر وہ پاڑتے چاڑ کے اتھو دوڑ کے تھلے آگئے وہاں سبزہ سبزہ یہ نہیں طریقہ کار ہوتا لرننگ پروسس ایک ہے آپ کو اس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے ماں کے پیٹ پہ بچہ ایک پروسس ہے ٹھیک ہے نا گندم کے اگنے کا ایک پروسس ہے ہر چیز اپنے پروسس کے مطابق چلتی ہے اور وہ سبر مانگتی ہے بے سبر نوجوانوں کا ذہن یہ ہے کہ اُلٹ دو اور پلٹ دو اُلٹ دو اور پلٹ دو بچے نہ بچے کسی کا کچھ ڈیفالٹ کرتا ہے تو کرنے دو اُڑا دو کچھ نہیں ایک دفعہ تو ہو جانا چاہیے ایسا یہ ایک دفعہ ہو جانا چاہیے سے کبھی آج تک خیر نہیں نکلا کبھی خیر نہیں نکلا وہ شر ہی نکلتا ہے جب بھی اس کے اندر سے خیر ہوتا ہے دیکھیں جاؤ گی رزق لے لو نہ دیکھیں جاؤ نہ رزق لے لو یہ معاملات کچھ بھی نہیں ہوتے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے وآخر دوان الحمد موسیقی